موسیقی کانگرس نیتا راہل گاندی دوارہ ایڈی سے پوچھتاش کے ویرود میں آج پورے پنجاب برمے پنجاب پردیش کانگرس کمیٹی کی طرف سے کندر سرکار اور ایڈی کے خلاف روش پر درشن کیا گیا وہیں اس موقع پر آج پنجاب برمے پردیش کانگرس کمیٹی کے کارکراتوں دوارہ کندر سرکار اور ایڈی کا پتلا جلا کر روش پر درشن کیا گیا وہیں آج کانگرس پارٹی کے کارکراتوں کا گصہ ساتھ میں آسمان پر دیکھنے کو ملا جس پر آج کانگرس پارٹی کے کارکراتوں کا کہنا تھا کہ اگر کندر سرکار اور ایڈی نے اپنا رویہ صحیح نہیں کیا تو آنے والے سمیں میں اس کے سٹے اور بھی گمبیر ہوں گے اور اس کا خمیاجہ کندر سرکار کو بگتنا پڑے گا اب دیکھنا ہوگا کہ پنجاب کے اندر پنجاب پردیش کانگرس کمیٹی دوارہ کیے گے پردرشن کا ایڈی اور کندر سرکار پر کیا اثر پڑے گا ویڈی جناللس برد کے ساتھ یانچن ایم ایچ ون پرائیم پیانہ میں 19 جون کو ہونے والے نکائے چناؤ کا آج پرچار پرسار تھم چکا ہے سبھی راجنیتک دل جو ہے اپنی جیت کا دم بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی بات کرے تو کرنال پرسارشن کی طرف سے شانتی پورن طریقے سے جو ہے مددان کرانے کو لے کے سبھی طرح کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں بات کرے تو کرنال کے نیسنگ تراؤڑی گھرونڈا و آسند میں نکائے چناؤ کو لے کر جو ہے 19 جون کو ووٹنگ ہوگی اور 22 جون کو جو ہے نتیجے آئیں گے بات کرے اگر کرنال کی کرے تو کرنال میں جو ہے 80 ہزار کے قریب جو ہے مدداتا ہے اپنے مد کا پریوک کریں گے وہی بات کرے تو 96 جو ہے پولنگ بوت بنائے گیا 21 جو ہے سمیدی سیل بوت ہے اور 30 سمیدی سیل بوتوں کی بات کرے تو 6 ایسے سمیدی سیل بوت ہے جہاں کرنال پولیس کی طرف سے جو ہے سرکشہ کے جو ہے کڑے انتجام کیے جائیں گے فلال 22 جون کو پتا چل سکے گا آخر جیت کا سہرہ کس کے سر سجے گا کرنال سے امیتون نیوز کے لیے کمل کی ریپورٹ پردرسن کا شکرواد دیاں بلکل صحیح سنا آپ نے اتر پردیس نے آج کا دن پردرسن کاریوں کے نام سے رہا پچھلے جومے کے دن جس طریقے سے انسک پردرسن ہوا تھا اس کے بعد سے آج پولیس پردرسن نے زبردست بیوستہ کی تھی جس کے فلسورک کسی بھی جلے سے کسی بھی اپریے گھٹنا کی سوچنا نہیں ملی البتہ لکھنوں میں ضرور نمازیوں نے نماز کے بعد میں پولیس پردرسن کو پولیس کرمیوں کو پھول دے کر کے انہیں سمانت کیا اور امن کا پیغام دیا اس کے بعد باری تھی اگنیبیروں کی اگنیبیروں نے پردیس کے کئی زلوں میں پردرسن کیا اور چھوٹ پٹ ہنسا کی گھٹنا بھی ہوئی اور اب اس کے بعد باری تھی کانگریسیوں کی جس طریقے سے راحول گاندی اور سونیا کو ایڈی نے سممن جاری کیا ہے اور راحول گاندی سے پوستاز کی ہے اس کو لے کر کے کانگریسی لگاتار دھرنا پردرسن کر رہے ہیں اور آج زلہ کلیکٹریٹ پر دھرنا پردرسن کی باری تھی لکھنو میں تو سنناٹا چھایا رہا لیکن ایوڈھیا رائے بریلی اور کئی ارنزلوں میں دبردرسن طریقے سے پردرسن کیا گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راحول کو اور سونیا کو جو ایڈی کا سممن ملا ہے اس سے کانگریسیوں کو سنجیونی مل رہی ہے ردیپ شکرمہ mh1 نیوز لکھنو اگنیپت یوجنا کو لے کر جہاں پورے دیش بھر میں دنگے بڑھکنے شروع ہو چکے ہیں وہیے جی بات کی جائے ہمارچہ پردیش میں بھی سینہ کی بھرتی کو لے کر کے اندر سرکار دور اگنیپت یوجنا کو لے کر ویروت پردرسن جاری ہو چکا ہے بات کی جائے بیتے کل کی جب دیش کے پردھان منتری ہمارچہ پردیش کی دولہ دھار وادیوں میں تھے اس سمیں بھی جو ہے وہ یواؤں نے ویروت کیا اور باچپا کے جھنڈے تک جلائے جائے جہاں پہ بات کی جائے کانگرس کی جو کی وپکشی دل ہے اس نے بھی صاف طور پر یہ کہا ہے کہ وہ یواؤں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑایا اور جس طرح سے یہ جن ویروتی یوجنا جو کندر سرکار لے کر آئی ہے اس کے لیے وہ پوری طرح سے یواؤں کے ساتھ کھڑیا اور اسی کو لے کر جو ہے وہ کل کانگرس جہاں پورے دیش بھر میں اندولن کر رہی ہے وہیں ہمارچے پردیش بھی اسے اچھوٹا نہیں رہے گا ہمارچے پردیش میں بھی جن آکروش ریلی نکالی جائے گے اور تمام جیلا مکھیالوں پہ جو ہے ویروت پردرشن کیے جائیں گے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جس طرح سے یواؤں کے ساتھ کندر سرکار چھل کرنے کا پرطن کر رہے اسے قدابت ہونے نہیں دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی کئی راجنیتک دل جو ہیں وہ انیہ بیان بازی کر رہے ہیں اور کئی نہ کئی اسے راجنیتک پول دینے کا پرطن یہاں پہ کیا جا رہا ہے بیلار دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمیں میں کیا یہ یوجنا واپس ہوتی ہے یا پھر اس میں کوئی سنشودھن کیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے پورے دیش بھر میں یواؤں جو ہیں وہ بھڑک چکے ہیں اور جس طرح سے اس کا ویروت کیا جا رہا ہے آنے والے سمیں میں آخر اس میں کیا کچھ رہے گا میں اپنے سے ہوگی پشپندر چودی کے ساتھ سنیل پرمار ایمچن پرائیم شملا سینہ میں بھرتی کو لے کر لائے گئی اگنی پتھ یوجنا لگاتار سوالوں کے گھیرے میں اُلشتی جا رہی ہے یواؤں کے اپنے پرشن ہیں جن کا کی انہیں اُتتر نہیں مل پا رہا ہے حالانکہ آج دیش کے رکشا منتی راجنا سنگھ نے ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے صاف کیا کہ اس سال کے لیے جو بچے سینہ میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے ان کے لیے عمر میں چھوٹ کا پرابدھان کیا گیا ہے کرونا کال میں بھرتیاں نہیں ہو سکنے کی وجہ سے اس سال ان کی عمر سویبہ میں دو سال کی چھوٹ دی گئی ہے یعنی اس سال جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے ان کے لیے عمر سیما سترہ سال سے لے کر تیس سال تک ہوگی اس بیچ یواؤں کے اندر بھی لگاتار اس کو لے کر ویروت بڑھتا جا رہا ہے ان کا ویروت جو ہے وہ اب اگر ہو چلا ہے دیش کے الگ الگ حصوں سے جیسی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ویسی ہی کچھ آج اتر پردیش میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں لگ بھگ ایک درجن سے زیادہ جلے ہنسہ سے پربھاویت ہوئے یہ چھاتر اگر ہو چلے مطورہ میں جہاں انہوں نے دلی جانے والے راستے کو جام کر دیا پتھراؤ کیا وہیں فیروز آباد کے اندر بھی ایسی تصویریں دیکھنے کو ملیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بلیا کی تو وہاں پر چھات جو ہیں بڑی سنکھیا پر نکل آئے اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے ریلوے کے سمپتی کو نقصان پہنچایا اس کے ساتھی ساتھ واشنگ لائن پہ جو گاڑی کھڑی تھی اس کی کچھ بوگیوں کو آگ کے حوالے کر دیا اس کو دیکھتے ہوئے ریلوے نے بھی اب کمر کس لی ہے انہوں نے بھی جی آر پی کے جو جوان ہیں ان کی چھٹیاں رد کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے صاف کیا ریلوے کی طرف سے بلکل صاف کہا گیا ہے کہ 23 جون تک سبھی چھٹیاں رد کری جا رہی ہیں جو بھی سپاہی یا ادھکاری جو چھٹی پہ گئے تھے انہوں نے سب کو واپس ڈیوٹی جوان کرنے کے لیے کہا گیا ہے حالان کی پولیس پرشاسن ہو یا ریلوے پرشاسن ہو وہ پوری طریقے سے ان ویروت پردرشنوں پر کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے چھاتروں کا پردرشن لگاتار بھرتا جا رہا ہے اس پر کیند سرکار کیا پہل کرتی ہے چھاتروں کو کیسے وہ اپنی بات چھاتروں تک پہنچاتی ہے اور ان ویروت پردرشنوں پر لگام لگاتی ہے کیمرہ پرسن راشد کے ساتھ ہمیت پاٹک ایم ایچ ون نیوز لکھنو موسیقی موسیقی